بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین عمران خان کی زمانت جو ہے وہ عدالت نے کینسل کر دی ہے انسزادہ دہتگردی کے کیس میں تو دو تین گھنٹے پہلے عدالت نے آرڈر دیا تھا کہ اگر عمران خان تین بجے تک پیش ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو عدم حاضری کی پناہ پہ ان کی جو زمانت ہے وہ کینسل کر دی جائے گی تو جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا اور جیسا کہ ویٹس ایپ گروپ کا جو ٹولہ ہے جو صافی ہیں جیسا کہ کل رات سے وہ یہ بتا رہے تھے کہ زمانت کینسل ہو جائے گی تو زمانت کینسل ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید پی ڈی ایم کو اب حوصلہ کرنا چاہیے تھوڑا سا تھوڑی سی بادری دکھانا چاہیے پچھلے چھ سات مہینے سے وہ جو کوشش کر رہے تھے بار بار بیان دے رہے تھے کہ جی ہم گرفتار کریں گے اور ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تو اب آپ جائیں جی لاہور میں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے خان تھا تو آپ ان کو گرفتار کر لیں اگر آپ میں ہمت ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو شاید چیزیں اتنی سموت نہیں رہیں گی حکومت کے لیے یا ایجنسیز کے لیے کیونکہ اس وقت جو پبلک کا موڈ ہے وہ بڑا خطرناک ہے عوام اس وقت جو ہے وہ غصے میں بھی ہے تکلیف میں بھی ہے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اس پہ ہر روز آپ کو ایک نئی کہانی سننے کو ملتی ہے جی کہ آج وہ گرفتار ہو گیا غدا ڈکلیر ہو گیا آج وہ گرفتار ہو گیا کبھی کسی کی ویڈیو آ رہی ہے جی کبھی کسی کی اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ نشر ہو رہی ہے تو لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں سیکھی اپنی غلطیوں سے اور بجائے اس کے کہ ان کا زور ہو معیشت ہی کرنے پہ ایکانومی کو بہتر کرنے پہ پبلک جو ہے اس کو اس کی کنڈیشنز بہتر کرنے پہ ان کا پورا جو زور ہے پہلے دن سے وہ یہی تھا کہ کسی طریقے ان کو نرو مل جائے ان کے کیسز ختم ہو جائیں ان کی کرپشن کے کیسز ختم ہو جائیں ٹھیک ہے یہ الیکشن لڑیں یہ حکومت میں رہیں اور اس میں وہ خاصی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں سب کچھ ہو گیا بڑے آرام سے اور پاکستان کے ادارے جو ہیں ان کے بارے میں بندہ آپ کیا بات کریں کہ کون کون سا ادارہ اس سارے معاملے میں کمپلیسنٹ تھا اور میں نے کچھ عرصہ پہلے شاید یہ بات کسی وی لاغ میں کہی بھی تھی کہ اب باقی لوگ سامنے نہیں آئیں گے اب جو بھی ایکشن ہونا ہے عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف یہ لوگ جو بولنے والے ہیں یہ جو اپنا حق مانگتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے ہوگا ہماری ہونرےبل جو کورس ہیں ان کے ذریعے ہوگا اور وہی ہونا شروع ہو گیا ہے بڑی مثالیں ہیں اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شہباز گل کے ساتھ جو ہوا آزم سواتی کے ساتھ جو ہوا فواد چودری کے ساتھ ہوا صافیوں کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے اب سنا تھا کہ شوکر ترینٹ صاحب کی بھی باری آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے بھی کوئی فون کال کی تھی کسی بجٹ کے سلسلے میں تو دیکھتے ہیں جی نئی اپ ڈیٹس کیا ہیں کیا ہوتا ہے حکومت کیا گل کھلا رہی ہے کیا کھلانے جا رہی ہے ایک چیز ضرور ہے کہ ایک خبر آئی تھی مارکیٹ میں آہ لازٹ ویک کے عمران خان کا جو زمان پارک میں گھر ہے اس کی مکمل رہکی کر لی گئی ہے اور پولیس کو اور باقی جو لا انفوسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنا پلان تیار کر لی ہے کہ عمران خان کو کیسے گرفتار کرنا ہے کیسے گھر کو گہرے میں لینا ہے اس وقت گرفتار کرنا ہے جب عوام جو ہے جب پبلک جو ہے یا پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں وہ کم سے کم ہو وہاں پہ تو شاید کچھ گھنٹوں میں یا کل تک جو حالات ہیں سیچویشن ہیں وہ کلیر ہو جائے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے اب نہ خیال رکھئے اس چینل کا بھی میری طرف سے خدا حافظ